آج جو دوسرے طبقے کے ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں صحابہ سے کہا کہ میں تم سے یہ خطرہ محسوس نہیں کرتا کہ تم شرک کروگے تمہیں دنیا کی محبت تباہ کرتا انہوں نے اسے عام کر دیا وہ جی نبی پاک نے کہا ہے میری امت شرک ہو امت مشرک ہو ہی نہیں زکتی میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے شرک نہیں ہو سکتا میرے نبی کہنا یہ چاہتے تھے کہ صحابہ میں توحید راسخ ہو گئی ہے شرک سے نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اب یہ مرتے مر جائیں گے شرک ہو ہاں مالِ غنیمت آئے گا دولت آئے گی باغات آئیں گے سونا چاندی آئے گا اس کی محبت ان کو نبی پاک دنیا سے نفرت دلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ دنیا کی طرح مائل ہو اتنی سی بات اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا میرے نبی نے کہا ہے یہ عمت شرک نہیں کر سکتی میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں دل کی تختی پر اس حدیث کو لکھ لیجئے میرے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ گروہ بت پرست نہ بن جائے چلو جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا میری امت شرک نہیں کرے گی آپ نے تو پیشنگوئی کی ہے کہ بت پرستی کریں گے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کا کچھ گروہ بت پرستی کی طرح مائل نہیں ہو جاتے یہ بزرگوں کی تصویروں کے سامنے ہاتھ بانگنا یوں دعائیں مانگنا ان تصویروں کی تعظیم کرنا یہ بت پرستی نہیں ہے کس کا نام ہے بت پرستی یہ اپنے گھروں میں کلندر لگانا کہ ادھر سمندر ہے ادھر کشتی ہے ادھر مائی ہے ادھر بابا بیٹھا ہوا ہے یہ کشتیاں پار لگاتا ہے تو یہ کیا ہے